اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سریعت عبدالحاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں الحدا گائیڈ اس سینلی ناظرین رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس میں سہری افتاری کی جو ایکزیک ٹائمنگ ہوتی ہے اس حوالے سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور اکثر لوگ ایک آدھ منٹ آگے پیچھے کر کے اپنا روزہ بھی خراب کر لیتے ہیں سہری خراب کر لیتے ہیں افتاری خراب کر لیتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے عام طور پر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں سہری افتاری کے کلینڈر بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا نقشے بنے ہوتے ہیں کلینڈر بنے ہوتے ہیں جو دکانوں سے مل جاتے ہیں یہ لاہور کا سہری افتاری کا نقشہ کراچی کا سہری افتاری کا نقشہ پشاور کا سہری افتاری کا نقشہ تو لوگ اس کے مطابق افتاری کر رہے ہوتے ہیں وہ اس شہر میں جہاں بھی ہوں اس کے مطابق افتاری کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں جائیے کہ یہ نقشے بنتے ہیں یہ خاص پین پوائنٹ جو جگہ ہوتی ہے اس کے مطابق بنائے جاتے ہیں شہر جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں 50 کلومیٹر 60 کلومیٹر 70 کلومیٹر تک شہر پھیلا ہوا ہے اور نام اس کا وہی ہوتا ہے لاہور کراچی آپ پچاس کلومیٹر ادھر چلے جائیں تو وہاں بھی کراچی اور پچاس کلومیٹر ادھر چلے جائیں تو وہاں بھی کراچی لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نقشے کے مطابق ہم ٹائمنگ کے مطابق لینڈر کے مطابق افطار ہی کر رہے ہیں سیری کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں چاہیے کہ چند کلومیٹر بیس کلومیٹر بعض جگہوں پر بیس کلومیٹر بعض جگہوں پر تیس کلومیٹر اور بعض جگہوں پر چالیس کلومیٹر آگے پیچھے جانے سے ٹائمنگ تبدیل ہو جاتی ہے ایک دو منٹ کا فرق آ جاتا ہے اسی طرح انچائی اور نیچے جگہ کا بھی فرق ہوتا ہے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر پہاڑی علاقے جس طرح ہوتے ہیں یہاں کی ٹائمنگ اور ہے آپ پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے ایک کلومیٹر اوپر چلے جاتے ہیں دو کلومیٹر اوپر چلے جاتے ہیں اوپر دوسرا گاؤں آتا ہے وہاں کی ٹائمنگ اور ہوگی حالانکہ یہ دونوں اوپر نیچے ہی ہیں تھوڑا سا ایسے آگے پیچھے ہیں تو آگے پیچھے میں اتنا فرق نہیں ہے لیکن انچائی بھی فرق ہے ایک گاؤں نیچے ہے دو کلومیٹر اوپر ہے اس میں بھی ٹائمنگ میں فرق ہوگی اب مثال کے طور پر پہاڑی علاقے ہیں زلہ مانصر ہے وہاں پر بھی ایک صحریف تاری کے نقشہ ہوتا ہے پورے زلہ مانصرہ میں لوگ اپنی مسجد میں وہ نقشہ لگایا ہوتا ہے حالانکہ کسی کوئی مسجد جو ہے دو کلومیٹر اوپر ہے کوئی تین کلومیٹر اوپر ہے کوئی تین کلومیٹر نیچے ہے اور کوئی پچاس کلومیٹر ادھر ہے کوئی چاریس کلومیٹر ادھر ہے اس میں فرق ہوتا ہے اس مسئلے کا حل کیا ہے اس مسئلے کا بہت ہی آسان آل ہے ہر بندے کے پاس مبائل ہے ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ ہے آپ پلیئر سٹور پر جائیں وہاں پر آپ لکھیں پریئر ٹائم ٹھیک ہے نا تو وہاں پر بہت ساری اپلیکیشن آپ کے سامنے آ جائے گی ان میں سے ایک اپلیکیشن ہے دعوت اسلامی آپ پریئر ٹائم دعوت اسلامی یہ ساتھ لکھیں گے تو ان کی اپلیکیشن آ جائے گی وہ جو دعوت اسلامی والوں کی اپلیکیشن ہے بہت زبردست اپلیکیشن ہے ان کے انجینئرز نے ان کے ڈیفلپرز نے سافٹوئر انجینئرز جو تھے ہیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا اس کے اندر ایک بڑی زبردست قسم کی آپشن یہ رکھی ہے کہ جب آپ اس اپلیکیشن کو انسٹال کر کے اپنی موبائل کی لوکیشن کو آن کرتے ہیں تو وہ اپلیکیشن آپ کی پن پوائنٹ آپ جس جگہ پر موجود ہوتے ہیں کتنا آپ ادھر ہیں کتنا آپ ادھر ہیں اور سمندر سے کتنی سطح بلندی پر آپ ہیں وہ جگہ نکال کے اس کی ٹائم آپ کو وہ اپلیکیشن دکھاتی ہے تو اس اپلیکیشن کا استعمال کریں یہ جو بزار میں نقشے ملتے ہیں شہروں کے ان کو استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ جس جگہ کے لئے ہوتے ہیں اسی جگہ کے پانچ دس کلومیٹر تک تو یہ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اس شہر میں آپ جب آگے پیسے چڑھے جاتے ہیں تو اب یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کس جگہ کو پن پوائنٹ کر کے یہ نقشہ بنایا ہے کہ یہ بھی کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے اس لیے یہ دعوت اسلامی والوں نے جو بہت زبردست کام کیا ہے اس طرح کی اپلیکیشن تیار کیا ہے اس اپلیکیشن کو استعمال کریں اس سے فائدہ اٹھائیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ